ہمیں ایکسرسائز کر رہے ہیں 1.4 آج ہم اس کا question number 5 کا part 2 solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے question number 5 part 2 ہم نے verify کرنا ہے actually question تو پہلے اس نے دے دیا ہوگا ہے اس کے بعد صرف parts ہیں اس نے 3 meters سے دیئے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے parts اس کے دے رہا ہے کہ یہ حل کریں یہ کریں تو جو بھی part اس نے دیا ہوگا ہم اس کے حساب سے solve کر لیں گے تو یہ ہمارا آج کا part جو ہے اس میں a into bc is equal to a b into c یہ ہم نے verify کرنا ہے کہ اگر ہم bc کو multiply کر کے بعد میں a سے multiply کریں یا a b کو پہلے multiply کر کے پھر c کے ساتھ multiply کریں تو answer same آتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے verify کرنا ہے solution لکھیں گے تو ہمیں جو جو matrix چاہیے question سے اٹھا کے جہاں پہ ہمارے پاس 3 meters ہمیں ضرورت ہے a b ہے b c 3 تو 3 جہاں پہ ہم نے اپنے سامنے لیکھ لیا meters a لیکھ لیا question سے اٹھا کے meters b لیکھ لیا meters c لیکھ لیا یہ 3 meters ہم نے جہاں پہ لیکھ لیا اب ہمارے پاس یہ a into bc جو ہے یہ left hand side ہے سب سے پہلے ہم نے left hand side کو شروع کرنا پھر right hand side کریں گے left hand side is equal to a into b c یہ ہم نے منوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ اندر والا ورائیفٹ کے اندر جو ہے اس کو منوم کریں گے find کریں گے اس کے بعد پھر اس کو multiply کریں گے first we will find b c سب سے پہلے ہم b c find کریں گے یعنی b into c multiply کریں گے تو یہ آگے b c is equal to سب سے پہلے b matrix لکھا پھر c matrix لکھا اب جہاں پہ جو طریقہ کار ہے آپ کو پہلے بتایا کہ multiply کیسے کرنا ہم نے اس طریقے سے اس direction میں جہاں پہ لینا ہے one two یہ ایک ایک کر کے اور پھر اس کے ساتھ اس side کا ہم نے multiply کرنا ہے اس column اور یہ دوسرا column اس طرح ہم نے یہاں سے multiply کرنی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے equal sign ڈالا اس کے نیچے بالکل ترتیب سے لکھتے جائے یہ آگے 1 into 2 1 into 2 plus پہلے کو پہلے کے ساتھ multiply کرنا ہے اور دوسرے کو دوسرے کے ساتھ multiply کر کے add کرنا ہے plus 2 into 1 یہ آگیا ہمارا پہلا کالوں اب اسی دونوں کو یہ دوسرے کالوں میں multiply کرنا ہے 1 into 1 یہ آگیا اور plus 2 into 3 next line آگیا جہاں پہ دوسریوں second row آئے اس کو بھی اسی طریقے سے پہلے کے ساتھ multiply کرنا ہے پھر دوسرے کے ساتھ minus 3 into 2 plus minus 5 into 1 second column آگیا جہاں پہ space دیں گے minus 3 into 1 plus minus 5 into 3 تو یہ جہاں ہوگی multiplication اب ہم اس کو multiply کر کے لکھیں گے 2 into 1 equal sign ڈالیں یہ bracket ڈالیں پھر یہاں پہ آگیا 2 into 1 2 plus 2 into 1 2 نیچے آگیا minus 3 into 2 minus 6 اور یہ آگیا minus 5 into 1 minus 5 second column آگیا 1 into 1 1 plus 2 into 3 6 اور یہ آگیا minus 3 into 1 minus 3 اور یہ minus 5 into 3 minus 15 یہ bracket close کرتے ہیں next line میں آجائے equal to یہ آگیا 2 plus 2 4 minus 6 minus 5 minus 11 یہ minus 11 آگیا یہ 4 آگیا یہ آگیا 1 plus 6 7 آگیا اور یہ 15 plus 3 یہ یاد رکھیں جب دونوں کے sign ایک جیسے ہوں گے تو وہ آپس میں add ہو جاتی لیکن sign وہ ہی رہتے ہیں تو یہ آگیا 3 plus 15 18 لیکن sign جو ہے دونوں کے ایک جیسے ہیں تو minus رہے گا یہ 20 طریقے سے دونوں سیم 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 ہے تو add ہو جاتے ہیں لیکن sign ان کے وہی رہتے ہیں اس bracket close کریں تو یہ ہمارے پاس آگیا bc یہ ہم نے ملوم کر لیا اب ہم نے a کے ساتھ multiply کرنا پہلے ہم نے bc ملوم کر لیا اس کا answer آیا اس کو ہم نے a کے ساتھ multiply کرنا ہے یہ پہ لکھیں کہ now a into bc یہ ہم نے ملوم کرنا ہے is equal to یہ ہم پہ سب سے پہلے a matrix لکھیں گے جو ہمارے پاس ہے یہ matrix لکھا minus one two three zero اور اس کے بعد bc جو ہم نے یہاں پہ ملوم کیا وہ لکھیں گے find کیا ہم نے 4 minus 11 7 minus 10 یہ آگیا اب وہ ہی system پہلے والا جیسے ہم نے multiply کیا اس direction میں ہم نے multiply کرنا اور دوسرے column میں اس direction میں کرنا ہے یہ پہلا column اور یہ دوسرا دوسرے matrix میں ہم اس طریقے سے کریں گے پہلے کو row کے ساب سے اور دوسرے کو column کے ساب سے تو اب جہاں پہ آگئی minus one into four یہ آگیا plus three into minus next column میں آگیا اسی سے minus one into seven plus three into minus seven یہ bracket میں ہم نے اس لئے لکھنا کہ اس کے ساتھ minus آتے ہیں تو ان کو لہتہ لہتہ رکھنے کے لیے تاکہ کوئی confusion ہوا کوئی آپس میں کٹ من نا ہو مکس نا ہو دوسری line آگئی دوسری row two into four plus zero into minus eleven next column آگیا دوسرا اسی کے ساتھ two into seven plus two into minus eighteen یہ تو ہماری ہوگی multiplication اب یہ دیکھیں equal sign ڈالیں اور ان کو simplify کر لیں four into one minus four plus three into eleven یہ آگیا minus minus 33 three eleven are minus 33 نیچے جے آگیا two into four minus zero zero کا ساتھ ملٹپل ہی ہو تو minus zero next کالم آگیا one into seven minus seven اور یہ آگیا three into eighteen minus 54 اور یہ آگیا two into seven fourteen minus zero into eighteen zero bracket close کریں next line میں equal sign ڈالیں یہاں base کے نیچے equal sign ڈالیں لکھیں اسی طریقے سے اب ان کو simplify کر کے same sign ہے 33 plus four 37 minus four اور نیچے eight آگیا اور یہ آگیا 54 plus seven minus 61 اور یہ آگیا 14 تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کا answer a into b c یہ left hand side کا ہم نے منوم کر لیا next ہم نے منوم کر نیچے right hand side ایک side ہم نے منوم کر لیا یہ ہمارا اس میں ایک side answer ہے اب دوسری side پہ ہم نے منوم کر نا ہے یہ wala a b into c سب سے پہلے a b کو multiply کریں بعد m c to left right hand side a b into c یہ ہم منوم کر نا تو اس میں سب سے پہلے لکھیں گے first we will find a b we find first we will find a b a b a b is equal to a matrix into b matrix यह دونوں हम हम यह bracket डाले और यह पहली line मे multiply करें ग इस इस ही तरीक में है subtraction में हम multiply कर ملٹیپلائی کر کے دوسرے کالن میں لکھنا اور دوسرے سے ملٹیپلائی کر کے دوسرے کالن میں لکھنا تو یہ آگیا مائنس 1&2 بریکٹ ڈالے بریکٹ ڈالے اور جہاں پہ لکھیں مائنس 1&1 پلس 3&2 مائنس 3 نیکسٹ آگیا مائنس 1&2 پلس 3&2 مائنس 5 سیکنڈ رو آگیا 2&1 پلس 0&2 مائنس 3 اور جہاں سیکنڈ کالن میں آگیا 2&2 پلس 0&5 بریکٹ ڈالے بریکٹ ڈالے بریکٹ ڈالے 1&1 مائنس 1 3&3 مائنس 9 نیچے آگیا 2&1 2 پلس یہ 0&3 0 ہو گیا مائنس 5 نیکسٹ کالن آگیا 1&2 مائنس 2 3&5 مائنس 15 یہ آگیا 2&2 4 0&5 مائنس 0 بریکٹ کلوز کر دیں نیکسٹ لائن میں لکھیں ایکوال سائن اور اس کو بلکل اس کے برابر لکھنا ہے تو نیکسٹ لائن میں لکھیں گے ایکوال سائن یہ بلکل آپ نے کوشش کرنی ہے یہ بلکل سیدھے نیچے جائیں گے پھر جہاں پہ کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو یہ لکھنا ضروری ہو جائے گا کہ یہ کس کے برابر آ رہا ہے تو ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ برابر آ رہا ہے تو اس لئے ایکوال سائن میں شاہ جہاں سے اب اس طریقے سے لکھیں کہ نیچے چلتا جائے سیدھا سیدھا اب یہاں پہ ان کو سمپلیفائی کر لیں 1 پلاس 9 یہ دونوں سیم سائن ہے تو ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ہو گیا مائنس 10 یہ اگر 2 مائنس 0 2 رہ گیا یہ 2 اور 15 ہے دونوں سیم سائن ہے تو مائنس 17 ہو گیا اور یہ 4 مائنس 0 4 بریکٹ کلوز یہ ہمارا انسر آ گیا a b کا a into b آ گیا لیکن ہم نے ملوم کرنا ہے a b into c اب ہم اس کو c کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو جہاں پہ لکھیں گے now a b is equal to now a b into c is equal to اب لکھیں گے سب سے پہلے a b جو ہم نے ملوم کیا ہے یہ میٹرکس لکھیں گے جہاں پہ مائنس 10 2 مائنس 17 4 ہم نے سب سے پہلے یہ لکھا اور بعد میں c c میٹرکس بہن سے ہم نے لکھ لیا 2 1 1 3 اب پھر ہم نے ان کو ملٹپلائی کرنا ہے تو اس کو اس ڈریکشن میں ہمیں ملٹپلائی کرنا ہے اور یہاں پہ اس میٹرکس میں پہلے میٹرکس سے ہم نے روز لینی ہے دوسرے کے کالوم پہلا کالوم ملٹپلائی کر کے اس میں ایک کر کے لکھنا ہے پھر دوسرے میں تو اب جا گیا مائنس 10 2 جا گیا plus minus 17 into 1 یہ نیچے بہلا plus minus 17 into 1 next کالوم میں آ جائے گا minus 10 into 1 plus minus 17 into 3 یہ آگیا یہ آگیا next کالوم میں آ جائے گا 2 into 1 4 into 3 تو اس طریقے سے ہم نے ان کو ملٹپلائی کر لیا اب یہ دیکھیں 10 into 2 20 یہ آگیا یہاں پہ equal sign ڈالے اور یہ bracket ڈالے پھر اس کے بعد یہ لکھنا شروع کریں minus 20 minus 70 17 into 1 minus 70 نیچے آگیا 2 into 2 4 plus 4 into 1 4 دوسرا کالوم آگیا سیکنڈ کالوم میں 10 into 1 minus 10 minus 17 into 3 minus 51 نیچے آگیا سیکنڈ رو 2 into 1 2 4 into 3 plus 12 bracket ڈالے bracket ڈالے ڈالے اب جہاں پہ دیکھیں دونوں سیم ہیں تو یہ ایڈ ہو جائے گا 20 plus 17 minus 37 یہ آگیا 10 over 51 سیم ہے تو ان کے سائن بھی ان کے سائن سیم ہے تو جب یہ ایڈ ہو گیا تو یہ آگیا minus 61 نیچے آگیا 4 plus 4 8 12 plus 2 12 plus 2 یہ یہاں بھی equal sign ڈال کے اس کو لکھا bracket close کر دی اس کے بعد یہ آنسر آگیا یہ ہم نے یہاں پہ لیکھ دی یہ ہمارا یہاں پہ آنسر ہے a b into c یہ ہمارا multiple left hand side verify ہو گیا کہ a into b c is equal to a b into c یعنی b کو پہلے c کے ساتھ multiply کر کے بعد میں a کے ساتھ multiply کرے یا a کو پہلے b کے ساتھ multiply کرے اور بعد میں c کے ساتھ multiply کرے تو آنسر same آئے گا تو یہ ہم نے verify کرنا ہے تو جہاں پہ آنسر لکھیں یہ ہمارا آنسر آگیا اور لین لگا کہ اس کو close کرتے شکریہ امید ہاں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کریں اور اچھی بات share کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ